مالکشمی دیکھو ایسا ہے گسوامی تلسیدہ جی نے بھی لکھا ہے کہ نہ ہی دردرسم دکھ جگمائی اس سنسار میں دردرتہ کے سمان کوئی دکھ ہی نہیں ہے ایک بار روگ ہو جائے تو آدمی سروائب کر جائے گا لیکن اگر گھر میں بیمار بچہ پڑا ہے اور دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں بچہ پڑھنے میں ہوسیار ہے لیکن فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں گھر کے لوگ بیمار ہیں لیکن ہاسپیٹل جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو سوچئے اس میں کیا ہیستیتی ہوگی اور آمنانی کی راستے اگر بند ہوتے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ مالکشمی روٹ گئی ہے جبکہ سچائی یہ ہے کہ مالکشمی کبھی روٹتی نہیں ہے بچہ تو کدم کدم پر اپرادی ہے اپراد کرتا ہے لیکن اس اپراد کو ماں کے بینہ اور کوئی چھما نہیں کر سکتا ایسا سریمت دیوی بھاگوت مہا پھران کا کتھن ہے تو اگر ماں لکشمی ہماری ماں ہیں تو ہم سے کیوں روٹیں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو ماں ڈاٹ لگاتی ہے کان پکڑتی ہے اسی طرح سے یدی آپ پیسے کا درپیوگ کریں گے پیسے کو دربیسن میں خرچ کریں گے پر پیسے کو گندے مارگ پر خرچ کریں گے تو لکشمی کو کشت ضرور ہوگا اور تب لکشمی جی ہو سکتا ہے کہ اپنی آنکھیں آپ کی طرف سے پھیر لیں تو پیسوں کی پریسانی اگر بڑھ رہی ہے اور پیسوں کے کارن اگر آپ ہر سمیں ٹینسن میں رہتے ہیں تو بھائیہ گھر میں ایک انڈاکار سپید پتھر رکھئے گا اگر یہ سنگمرمر ہو تو اتتم ہے اگر یہ سفٹک ہو تو سر اتتم ہے اگر یہ کرسٹل ہو تو بھی اتتم ہے تو خو سکے تو انڈاکار سپید پتھر چھوٹا سا اپنی جیب میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اگر یہ کرسٹل کا ہو تو زیادہ اچھا ہے داہینی جیب میں آپ رکھ سکتے ہیں اس کا ایک چمتکار آپ کو بتاؤں آپ جب بھی بے چین ہوں جب بھی آپ کو گھبرہت ہو رہی ہو جب بھی آپ کے من میں نکاراتمان بیچار بہت حابی ہو رہے ہوں تو یہ کرسٹل کا جو انڈاکار آکار ہے اس کو آپ اپنے سامنے رکھ کر کے آئی کنٹیکٹ پر اور اس کو پانچ منٹ تک اپلک دیکھنے کی کوشش کریے آپ کے من کی نیگیٹیویٹی گائب ہو جائے گی آپ کی ساری نیگیٹیویٹی کو وہ سوکھ لے گا اور اپنی پازٹیویٹی کو آپ کے اندر ٹرانسفر کر رہے گا اور آپ کے چہرے کی رنگت بدل جائے گی اسی لیے جو لوگ نت سری انتر کی پوجا کرتے ہیں اور اس میں بھی اس پھٹک کے سری انتر کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں اور جو لوگ دھیان کر کے اس پھٹک کے سری انتر کو نت دیکھتے ہیں وہ کبھی کسی پرکار کے پینک اٹیک، ڈپریسن جیسی بیماریوں سے نہیں جوجتے ہیں انہیں کبھی ڈپریسن نہیں ہوتا ایسے لوگ مشکل سے مشکل وقت میں بھی مشکوراہت کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور کٹھن سے کٹھن پریشتیوں کا بھی سمادھان کرتے ہیں اور ایسے لوگ ہی جیون میں سفل مانے جاتے ہیں تو آپ کو بھی اگر ابھی تک گھر میں آپ کے کرسٹل کا کوئی انڈاکار یا کرسٹل کا بال نہیں ہے تو آپ کو گھر میں لاکے رکھنا چاہیے اور اگر آپ آفیس میں رہتے ہیں اور آپ کا ورک چیلینجنگ ہے تب تو آپ کو اپنے ٹیبل پر داہنے طرف ایک سٹینڈ میں کرسٹل بال ضرور لگا لینا چاہیے اور اس کرسٹل بال کو جب آپ کرسی پر بیٹھیں تو کلاک وائز کم سکم پانچ بار موپ کرنا چاہیے وہ کرسٹل جیسے ہی موپ کرے گا ویسے ہی آپ کی زندگی موپ کرے گی اور آپ کا ایڈمنیسٹریشن سب کو ماننے ہوگا آپ کا پرساسن سب کو ماننے ہوگا آپ کے ادھیناست لوگ آپ کے پرتی آگیاں کاری اور وفادار رہیں گے آپ کی باتوں کو لوگ گمبیرتا سے لیں گے لیکن دھیان رکھیے گا کہ آپ کا کرسٹل وال کوئی گائب نہ کرے اس کا گائب ہونا اصوب ہے اس لئے اسے ایسے آفیس میں اصطحابیت کرنا چاہیے جہاں آپ کے نہ رہنے پر آفیس بند رہے اس بات کا بھی دھیان رکھیے گا تو اس کا چمتکاری پرفاو دیکھنے کو جرور ملے گا پھینکسوئی کی دکانوں پر یہ چیزیں مل جاتی ہیں آسانی سے یہ کوئی ایسی اسمبھو چیز نہیں بتا رہا ہوں جس کو کھوزنے کے لیے آپ کو بہت محنط کرنی پڑے گی پھینکسوئی کی جہاں بھی دکان ہوگی وہاں آپ کو کرسٹل بال سٹینڈ میں مل جائے گا جائے مابین دیوازمی